مومنین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین آپ سے درخواست ہے آپ بھی ایک مرتبہ درود بر محمد و آل محمد علیہ السلام پڑھ لیجئے اگر کسی شخص کی زبان میں لکنت ہو یعنی جسے کہتے ہیں حق لانا یا زبان اٹکنا یا زبان صاف نہ چلنا غروف صاف نہ نکلنا ایسی اگر چیز ہے تو ایسے شخص کے لیے ایک وظیفہ ہے اور یہ عمل ہے اس کو کیجئے اللہ تعالیٰ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ شفاعتہ فرمائے گا اور ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی فوائد ہیں کہ اگر کوئی مقرر ہیں وہ تقریر کرنا چاہتے ہیں اگر کسی کو اپنی بات سمجھانی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کی سمجھ میں یہ بات اچھی طرح سے آ جائے یعنی آپ کے اندر ایسی قوت آ جائے آپ کی زبان میں ایسی طاقت اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمائے کہ آپ جو کچھ کہیں وہ دوسرے اس کو اوپر عمل بھی کریں اور اس کو بات کو آپ کی سمجھیں بھی تو پہلے کی طرح سے ہمیشہ کی طرح سے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور آپ یہ اچھا پیغام ہے اس کو شیئر بھی کیجئے اور پیغام اچھا لگے تو آپ اس کو شیئر بھی کیجئے گا یہ سورہ توہا کی آیت نمبر پچیس سے اٹھائیس کے درمیان میں آپ کو ملے گی ٹھیک ہے اور یہ اس طرح سے کرنی ہے کہ پڑھنے کا طریقہ یوں ہوگا اس کا کہ آپ پانچ مرتبہ درود بر محمد علی محمد علیہ السلام پڑھ لیں اور اس کے بعد اگر وقت کم ہو وقت نہ ہو تو ایک ہی مرتبہ پڑھ لیجئے اور ورنہ اس کو بھی پانچ مرتبہ ان آیات کو آپ پڑھ لیجئے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز کیجئے تو یہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد یہ پڑھئے اور آگے جو ہے نا شیئر بھی کر دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یعنی مدد اللہ حافظ